بھائی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ حسن کو بھی پیک کر دو ایک ڈبے میں ادھر چلا جائے گا ادھر نکال لیں گے برتروں میں رکھ دیں گے چاہ شاہ بنانی ادھر اس میں ڈال لیں گے اما ماشاءاللہ پڑھی نماز اور بھائی اقبال کریں پیکنگ یہ سامان سارا نکلا پڑا ہوا ہے مجھے نکل کریں اور ہمارا جو لطا دستر ہے وہ کونچ کریں ہم اور یہ مارا لاسٹ ڈلاگ ہوگا الی پارک لاہور کینڈ میں نیچ ڈلاگ ہم بنائیں گے سندھ پاک میں کھارٹ کے لیے والے سے سندھ پھنڈے جو ہوتا ہے یہ ہوگا ہے پھنڈے پھنڈے کرنے والا بندہ جو ہے وہ بھائی صاحب آگیا ہے ادھر ہی تو ہم پھنڈے نہیں کریں گے اب پھنڈے نہیں کریں گے پھنڈے نہیں کریں گے بھائی سندے کریں گے یہ دیکھیں یہ پردیسیوں کا سمان دیکھیں آپ سمان بند چکا ہے کارنیاں آ چکی ہیں لدہ موڑا تیہ ہو چکا ہے اب ہم جا رہے ہیں سنٹر پاک اوپر میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا لے پاکی مسئلہ پڑا ہوتا ہے شفٹنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے شفٹنگ میں بڑے کام ہوتے ہیں ہمارے کافی کام پھسے پڑے اس کی وجہ سے بے گام تیاری کر لو سمان بھی کچھ ہمارا پیک ہوا پڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راشن جو ہے یہ بچہ ہوا تھا یہ سمان پردے اتر چکے پردے اتر چکے سمان شمان اتر چکا ہے تو ابھی جاتے ہم بلے اور میں آگے اتر اور یہ ہمارا ناشتلاگوں کا اوپر میں پورشن کا سسٹر صبح سے لگی ہوئی اور سسٹر کی جو ہیلپر ہے وہ یہ لگی ہوئی ہیلپر جو ہے سسٹر کی ہیلپر یہ اور یہ جو ہے اور یہ جب وہ ہے جب وہ ہے کھانے پینے کی کچھ کام کرتی کوئی نہیں موٹی ہوتی ہے کوئی نہیں کام کرتی کوئی نہیں اور یہ بھی ہلتے جلتے ہیں کوئی نہیں سیاہہ صاحب بھی آئے ہوئے بشا اللہ اور ابھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ یہ حشر کیا ہوا پڑا ہے پردے یہ شوکس شوکس نلام عام نلامی کر دی میری شوکس کی دیکھیں ادھر دیکھیں یہ کیا حالات ہوئے پڑے ہیں بھائی ہوئے یہ سنین ادھر تھا آپ کو مامی بلا رہی تھی کچھ سمان لینا چھوٹا تھا رکشے چوک میں پیدر جانا پڑے گا لیکن آج جانا پڑے گا تھوڑا سا کام ہلنا پڑے گا ہاں کر لیتے ہیں تو یہ سنین ادھر کیا آمن ہے یہ کمپیوٹر لیپٹ آب بھی بیٹھو گا کام ہی کر رہو ہے اچھا یہ لڑکی کیا کر رہی ہے ان کے گدے بیٹھ کہا گیا بیٹھ نہیں دیا ہے اچھا چھوپی پڑی ہے ماما کون ماما سین ماما سین کو کیوں یار پھینٹا رگا رہے ماما سین آگیا جی ماما سین آگیا جی ما شاء اللہ کیسے ہو سزادہ سزادہ ماما سین کیسے چھیک ہے اور یہ جو ہے ہماری ہرین ہے اور یہ گٹو ہے ہمارے یہ ہمارے گٹو ہے ہمارے ہمارے وہ کس کو دے گیا؟ یہ ارتوں کو دے دیا اچھا یہ نہیں جائے گا یہ نہیں جا رہا یہ نہیں جا رہا میں کہہ دیا تو کہہ دیا یہ ہون پہ بھی حشر ہو اپڑا نیچے دیکھتے ہیں نیچے والے بلسے میں کیا حشر ہے اور جائرنٹ امرجنسی میں جانا پڑا ہے تو یہ تو بری بری باگ ہمارے وہ پروسی بنا رہے ہیں مطلب یہ کہ پروسی کیا بنا رہے ہیں پروسی بنا رہے ہیں بھائی سب اچھا ہی بنی آیا ادھر آئی ہے یہ سامنے والے گھر بنا لے اچھا ہے ان سے ہم تو دور جا رہے ہیں اب یہ خود ہی نپٹیں گے گھروں میں کیا کام کروانا مللوں میں کتنا مسئلہ ہوتا ہے الحمدللہ ہم تو سوسائٹی میں جا رہے ہیں وہاں بھی یہ ایشو نہیں ہوگا اور یہ نیچے والے اور نیچے فوجی سب حقہ بنا رہے ہیں اور ان کا حقہ آپ دیکھ لیں یہ کام حقہ کا جو لازمی ہوگا سوسائٹی کے اندر بھی چلتا رہے گا یہ الودا کر رہے ہیں ہم گالف کورس جو تھا گالف ہمارے سامنے گالف کو ائرپورٹ کو تو ہم یہ سورج الودائی ہم آگے شفت ہو جائیں گے انشاءاللہ اور بہترین جگہ پہ تو ہم کرتے ہیں اس کو دوبارہ سے ابھی چلتے ہیں نیچے والے کوشن پر کیا آ رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں سورکان نیچے والوں کی نیچے بتاؤ تو کیا آشار ہوا پڑا یہ دیکھیں سیال صاحب خود لگے ہوئے پیکنگ میں اور یہ برتن جو ہے یہ کچھے برتن جو ہے دینر سیٹ وغیرہ جو ہے پتھر کے ان کو میک اپ کر رہے ہیں اور پیک کر رہے ہیں آئے آئے بھائی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ احسر کو بھی پیک کر دو ایک ڈبے میں ادھر چلا جائے گا ادھر نکال لیں گے برتروں میں رکھ دیں گے چاہ شاہ بنانے گے اس میں ڈال دیں گے ہمہ ماشاءاللہ پر یہ نماز اور بھائیٹ بال کریں پیکنگ یہ سمان سارا نکلا پڑا ہوا ہے ہکا آپ دیکھیں کہ ہکا کیسے بنتا ہے یہ شہروں میں ہکا بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن خوجی صاحب ہکا چھوڑ نہیں سکتے ہم نے کئی دفعہ آئے ہکا چھوڑ دیں لیکن نہیں چھوڑتے ہاں بچے فورس کان نکل گئے سیکھل لے کے ابھی نکلا ہے ابھی تو بہت کرمی ہے ہاں کس کی بیٹی ہو یاور کی بیٹی ہو اور تو کس کا بیٹا ہے یہ تیرا بھائی ہے اور وہ چھوٹا ہاں باغ باغ میں پکڑتا ہوں تیرے کو ریوٹو بہت مشکل ہے جہاں سے شک کرنا شک کرنا اور بڑا مشکل ہے یہ ہمارے گھتے آئے پڑے ہیں جو جس میں پیکنگ کر رہے ہیں یہ گندم کے توڑے پڑے اور یہ موٹر سیکل ہے بہت زبردہ سے لیکن یہ پیک ہوئی ہے زیرو میٹر نئی ہے اس کو پیک کی بھائی تو آئے تو بھائی پیکنگ کرنا پڑے کافی خام کرنے پڑے ہیں مجھے تو نہیں خیال انہوں نے کئے کافی اور پیک کیا سمال اور تمہار دے گا میری آج پڑی ہے یہ دیمار اس کو کچھ ہے بخار ہاں کیا کر رہی ہو اوہ کیا پو نماز پڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایدھا دیمان بیٹھ لیے یہ میری کھون میں سے پڑی نمازی پریزی ہو کرو اسی نماز پڑی ہے مان ٹھو ٹھرے 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 ٹھے آج کا دن گیا آج کا دن گیا اور یہ سندے فندے ہو گیا کمپلیٹ ہمارے ہمارا گیا پیکنگ میں اور انشاءاللہ یہ کل سے شفٹنگ شروع ہو جائے گی اور پھر ہم جائیں گے اگلے گھر اگلے گھر میں دو دن لگیں گے میں سیٹنگ کرنے میں دو سے تین دن لگ سکتے ہیں وہاں کے ویلاغ بھی آئیں گے لیکن کم ہاں جس دن جائیں گے اس دن کا ویلاغ آئے گا لیکن آج کا ویلاغ ادھر ہی فسا ہوا ہے کام کافی پسے ہوئے سارے لگے ہیں نیچے بھائی بھی لگے ہیں اوپر سسٹرے وہ کر رہی پیکنگ ہماری پیکنگ کی اور ہی ماشاءاللہ تھے لیکن بیگم بیچاری کی طرف یہ ٹھیک نہیں آج تو اس لیے وہ کام اتنا نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اللہ خیار کرے گا اور آپ ہمارے ساتھ رہیں دیکھیں کہ ہم شفٹنگ کیسے کر رہے ہیں آگے جھلدہ نماز پڑھ گے پھر کریں گے آپ سے گب شپ ہسن آئے ہمارے پاس جی ہسن کہتا ہے کہ میں میگی کھاؤں گا یہ دیکھو میگی کھا ہے ہسن ہمارے میوان بنتا ہے ہسن ہمارے میوان بنتا ہے لیکن ابھی ہم یہاں سے شیفٹ ہو جائیں گے ہسن تو ہوگا پرشکون ہسن کو پریشان ہونے سے بچائیں گے انشاءاللہ ہسن کو بھی ہم کریں گے سینٹرپاک پر شپ اور ہسن پھر کھائے گا ہمارے سے چیزیں اور اببہ سے جو پاکٹ لیتا ہے نا پورا ادھر شاپر ہے حسن کیسا شاپر ہوتا ہے اببہ دیتا ہے چیزی کا کتنے پیسو کر دیتا ہے ہنڈر کا 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 یہ سنڈے کو جبتے ہیں لیکن شاپر نہیں آتا تو پریشان ہو جاتا ہے ابھی یہ آیا ہے اپنی مامی بھی اس کی ہے پھوپو بھی ہے تو میرے میں تک سے کہہ رہا تھا کہ کچھ نے کچھ کھلا دو اور اس نے ابھی فنس کیا ہے میگی اور میں نے یہ کھائے رائس بیانی تھوڑی سی بچ کی کیونکہ میں نے بچائی جان مجھ کے بھوک ہے مجھے بٹ میں کھاؤں گا کھانا کھانا بنے گا تو کھانا کھانا کھائیں گے روکٹی میں کھائیں گے تو مسا نہیں آتا مانجے آج چلے جی کھانا کھانا تیار ہو گیا جی بیگم صاحب آگی بیگم صاحب کر رہی کہ کھانا کھائیں بھی جا کے لیجے اور ہو گیا ہے چاہے پن کیار کر رہا ہے کھاتے ہیں آج ہم نے آپ کو دکھا سنڈے فنڈے تھا اور سنڈے فنڈے آئی نہیں ہو بایا کیونکہ بچے بھی بچہ رہے ہیں سارے پیسی تھے ہم بھی پیسی تھے پیکنگ کر رہے تھے اور بہت کام کیا بیگم نے کام کچھ نہیں کیا باکی سب نے کافی کام کیا پیکنگ ہوگی انشاءاللہ ہم کامنگ سن کامنین تھیں اس کے کل ہم بیسی تھوڑا تھا پرسو منگل کو ہم اس کی ساری روانگی کریں گے لاکٹونس ایسی وغیرہ مارے چلے جائیں گے الچریز چلے جائیں گی واشنگ مشین ساری چلے جائیں گی پیچھے رہا جاتا ہوں وہ در ہی موہ کڑکے ویفتی رہی ہیں تو ہم پھر سارے سامان فیر ویفتی تین کی ہو گئے تھے اچھا پھر سارے سامان ہم پیک کریں گے پیک کر کے لیے چلے جائے گا منگل کو بدھ کو ہم پھر اس کے انشاءاللہ کریں گے فل فریج جانے کی تیاری تو ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہی گا اور ہماری پیکنگ دیکھنا تو کل دکھائیں گے کیا 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 پیک آئی چاہم نے کافی اسمان کیا تب انشاءاللہ صبح جائیں گے اور کام کر کے بسر سے ہوگی دو تین گر میں پھر ہم کمنگ کمنگ میس کے ہم جب وہاں پہ پہ پہنچ جائیں گے تو وہ گھر آپ کو اس کا ریویو کروائیں گے کہ کہاں پہ ہم شیفٹ ہوئے کیسا شیفٹ ہوئے کتنا کمرے ہیں کتنا گھر ہے اور لوکیشن کیسے اور پارک پہ نہ دو رہے ساری امیوٹیس کی نہیں دو رہے آرکی دی جانت اللہ افیز